موسیقی اسلام علیکم فرینز ایوی ڈی سائنس یوٹیوب چینل میں میں آپ لوگوں کو خوش آمدیز کہتا ہوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے سکھا تھا کہ زمین پر دن اور رات اس لیے وقت پذیر ہوتے ہیں کیونکہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اگر زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تو ہم اسے محسوس کیوں نہیں کر سکتے ہیں اس کی وجہ جاننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں دوستو زمین کو اپنے ایکسز کے گرد ایک ٹرن مکمل کرنے کے لیے چوبیس گھنٹے لگتے ہیں زمین اپنے ایکسز کے گرد ایک مقصود سپیڈ سے گھومتی ہے جب زمین اس مقصود سپیڈ کے ساتھ اپنے ایکسز کے گرد گھومتی ہے تو اس میں موجود ہر شئے زمین کے گرد گھومتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم زمین پر رہنے کے باوجود اس کی گردش محسوس نہیں کر سکتے ہیں زمین اپنے ایکسز کے گرد گھومتے ہوئے جب چوبیس گھنٹوں میں ایک چکر مکمل کرتی ہے تو زمین پر ایک دن اور رات مکمل ہو جاتے ہیں ایک چکر مکمل کرنے کے بعد زمین فورا اپنا اگلا چکر شروع کر دیتی ہے زمین اپنے ایکسز کے گرد چکر لگاتے ہوئے نہ ہی اپنی سپیڈ کم کرتی ہے اور نہ ہی اپنی سپیڈ زیادہ کرتی ہے اگر وہ اپنی سپیڈ کم کرتی ہے یا پھر بڑھاتی ہے تو ہم لازمی زمین کی گردش محسوس کریں گے یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ ایک کار میں بیٹھ کر ہائی وی پر سفر کر رہی ہیں اور وہ کار ایک کانسٹنٹ سپیڈ پر چل رہی ہے جتنے دیر تک کار اس مقصود سپیڈ پر چلتی رہے گی آپ اس کی مومنٹ کو محسوس نہیں کریں گے لیکن جیسے ہی کار کی اچانک بریک لگے گی تو آپ اس کی مومنٹ محسوس کریں گے تھانکس فر واشنگ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کو شیئر کرنا نہ بھولیں